اسلام علیکم کیا حال ہے امید ہے سب خیریہ سے ہوئے آج میں آپ کے ساتھ موں میں گلنے والی بریڈ ملائی رول کی ریسپی شیئر کرنی جو کی بہت ہی زیادہ تیسٹی بنتی ہے اور منٹوں میں ہی بن کر تیار ہو جاتی ہے اس کو بنا کر آپ اپنے مہمانوں کو بھی صرف کر سکتے ہیں اور جب آپ کا کچھ اچھا مٹھا کھانے کا دل کرے تو آپ اپنے لئے بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ مزیدار بنتی ہے ریسپی کو عائدہ تک دیکھیں اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنے چینل پر میں ہے تو چینل کو یلدی یلدی سبسکرائب بھی کرنے چلے پھر بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بریڈ مرائی رول بنانے کے لئے سب سے پہلے میں نے دودھ دیا ہے آدھا لیٹر کے برابر تقریباً ڈیر گلاس کے برابر یہ دودھ ہے اسے میں نے گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے اب ہم اس کے اندر چینی آئیت کریں گے تین ٹیبر سکون کے برابر چینی ڈال کر ہم دودھ کو تھوڑا سا بوائل کریں گے اور ہاف ٹی سپون اس میں شامل کریں گے لائچی کا پودر اب ہم نے اسے اتنا بکنا ہے کہ دودھ میں اچھا سا بوائل آ جائے اگر آپ کے پاس فل فیر دودھ آویلیبل ہو تو اس سے بنایئے اس سے اور بھی زیادہ مزیگا بنتا ہے اب ہم دودھ کو پاہن سے شیئے میٹ کے لئے پکا لیں گے جیسے ہی پاہن سے شیئے میٹ ہو جائیں تو ہم اس میں ایر کر دیں گے ایک ٹیبر سکون کے برابر بادام اور پِسٹے بری کٹے ہوئے اب اس میں ایر کر دیں گے ایک ٹیبر سکون کے برابر کسٹڑ یہاں پہ میں نے منیلا کسٹڑ لیے اسے میں نے تھوڑے سے دودھ میں مکس کر لیے زیاد کر دیں گے اور مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم نے اسے ایک سے دو میٹ کے لئے ہی پکانا ہے یہ ہلکا سا تھک ہو جائے گا یہ دیکھیں ہلکا ہلکا سا ٹھیک ہو گئے بس یہ ہماری ربری جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے اس سے زیادہ ہم نے اسے بلکل نہیں پکانا کیونکہ یہ تھنڈی ہونے کے بعد تھوڑی سی اور بھی تھک ہو جائے گی بس آپ فلیم کو کرتے ہیں بند اور اسے رکھتے ہیں سیٹ پیس آگے یہ تھوڑی سی تھنڈی ہو جائے اب ہم چلتے ہیں دوسرے سٹیپ کی طرف تو دوسرے سٹیپ میں ہمیں چاہیے ہوگی کریم ایک بول میں میں چار ٹیپل سپون کریم لی ہے آپ چاہیں تو آپ فریش بلائی ہوتی وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں جو ہرمیس آنے سے مجود ہوتی ہے اب اس کریم میں ہم شامل کریں تیر ٹیپل سپون پیسی ہوئی چینی اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے تین ٹیپل سپون ملک پاوڈر اب ہم نے میکس کرنے اچھے طریقے سے یہ دیکھیں یہ ٹھیک سا ملائی پیسٹ ہمارے پاس تیار ہو گیا کیونکہ ہم نے بریڈی کے اندر اسی پیسٹ جنہی جو ہم نے ملائی تیار کی ہے اسی کی ہم نے کوٹنگ کرنی ہے اب یہاں پہ ہمیں چاہیے بریڈی کے سلائس وہاں سے شیئے میں نے بریڈی کے سلائس رہی ہیں ان کے ہم کونر کار لیں گے اچھا آپ لوگ کوشش کریں جو آپ بریڈ استعمال کر رہے ہیں وہ فریش ہو ورنہ رول کرنے میں مشکل ہو جائے گی یہ جو کنارے ہیں ان کو بھی آپ ضائع نہ کریں ان کے آپ آسانی سے بریڈ کرمز تیار کر سکتے ہیں اب ہم نے بیلن کی مدد سے بریڈی کے سارے سلائس کو ہلکا ہلکا سا بیلےنا ہے زیادہ زور زور سے نہیں بیلنا ورنہ جو بریڈ ہے وہ فتے گی اگر تو آپ کے بریڈ فریش ہوگی تو وہ نہیں ٹوٹے گی بس آپ نے نرم نرم ہاتھوں سے اسی طرح بیلےنا جس طرح میں آپ کو دکھا رہی ہوں سارے بریڈ کا سلائس کو میں نے بیلی ہے اس کے بعد آپ نے ہافتے بس ملائے لینے ہیں اور ہر ایک پیس پہ اس طرح ملائے لگاتے جانا ہے ملائے لگان کے بعد اس طرح ہم اسے فولڈ کر لیں گے ہلکے ہاتھوں سے ہم اسے فولڈ کریں گے یہ دیکھیں بریڈ بلکل بھی نہیں ٹوٹی کیونکہ میں فریش بریڈ کا استعمال کر رہی ہوں اگر باسی بریڈ ہوگی تو وہ ٹوٹے جائے گی اسی طرح سے ہم سارے رول تیار کر لیں گے یہ دیکھیں سارے رول میں نے تیار کر لیں ہیں اور انہیں میں نے اچھے طرح سیٹ بھی کر لیا ہے اب یہ جو ملائے بچ گئی ہے اس کے اندر میں آگا کپ ڈوڈ ڈال دوں گی اور اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی اچھا آپ کی ملائے اور دھوڈ ہے یہ ساری چیزیں روم ٹیمپریٹر پر ہونی چاہیے ہنڈی بلکل نہیں ہونی چاہیے پر رہا جو بریڈ ہے وہ ٹوٹ رہی کرے گی اس کے بعد یہ مکسٹر سارے رول کے اوپر ڈال دیں گے اور تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں گے اس سے یہ تھوڑے سے رائز ہو جائیں گے اور یہ دھوڈ اپنے اندر ٹوٹ کر لیں گے پانچ میٹ کا میں نے اسے ریسپ دی ہے اس کے بعد جو کسٹر والی ربری ہم نے تیار کی ہے وہ تھوڑی سی روم ٹیمپریٹر پر آگی ہے یہ ڈال دیں گے کیونکہ اگر آپ بہت زیادہ تھنڈی جوز کریں گے تو بریڈ آپ نے اندر ٹوٹ نہیں کرے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ بریڈ ہماری بلکل ملائی کی طرح سوفٹ ہو جائے وہوں میں جاتے ہی گھل جائے تو پھر آپ نے اسے نیم گرم جو ملائی والی ربری تیار کی ہے وہ اس کے اوپر ڈال دینی ہے ساری کسٹر والی ربری میں نے اوپر ڈال دیئے اب ہم اسے گارنش کرنے کے بادام اور پستے کے ساتھ جات جیسے چاہیں ویسے آپ گارنش کر سکتے ہیں ماشاء اللہ دیکھیں کتنی خوبصورتی لوک آئی ہے اب ہم اسے فریج میں رکھیں گے اور اچھے سے تھنڈا کریں پھر انجوائے کریں اچھا جو کسٹر ڈالنے اس کے اوپر ڈالنا ہے وہ تھوڑا سا زیادہ کمارتی میں ہی ڈالیے پھر ہی اسے کھانے کا مزہ آئے گا کیونکہ جب آپ بریڈ کی بائٹ لیں گے ساتھ ہی اور باہر کسٹڈ ہے اس کی بھی باہر ساتھ لینی ہے پھر ہی آپ کو کھانے کا مزہ آئے گا انشاءاللہ جب آپ جی ریسپی بنائیں گے تو آپ کو بہت ہی پسند رہے گی ریسپی پسند رہے تو لائک اور شیئر کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جلدی جلدی سبسکرائب بھی کر لیں اور کمنٹ کر کے لازمیت دیں آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اللہ حافظ